کونسل کے اندر یہ بحث چلی اور کوئی تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے تک یہ بحث چلتی رہی قبلہ ڈاکٹر عیاد صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے وہاں ایک بات آئی اور وہ نکتہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی ہم ضرور ذکر کریں کوئی شخص اگر کسی کے فضائل بیان نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں وہ اگر فضائل بیان نہیں کرتا کوئی مسئلہ نہیں اگر کل کوئی شخص زہر کی نماز کے بعد اپنی مسجد میں اپنے مکتب میں اپنے ادارے میں اپنی امام بارگاہ کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان نہیں کرتا کوئی مسئلہ نہیں اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں کوئی کسی کے فضائل نہیں بیان کرتا لیکن جس ڈکتے پر ہم سب کو آنا چاہیے دفع المضرت اولا من جلب المنفعت توہین برداشت نہیں ہو کوئی شخص اشارتا یا کنایتا اہل بیت اطہار کی شان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں ائمہ کی شان کے اندر اسی طرح معصومین کی شان کے اندر اسی طریقے سے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کی شان میں ادنا درجے کی اشارتا یا کنایتا گستاخی یا بے عدبی کا مرتقب ہوتا ہے یہ برداشت کے قابل نہیں اور ہم جب یہ بات کر رہے ہیں تو پھر ساتھ ساتھ ہمارا جائز اور منصفانہ مطالبہ یہ بھی ہوگا کروڑوں سنی عوام کا یہ بھی مطالبہ ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ام المبینین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان حضرات کی شان کے اندر بھی ادنا درجے کی اشارتا یا کنایتا بھی گستاخی نہیں ہونی چاہیے اور دیکھیں ساری اہل علم شخصیات ہیں یہ وہ منصفانہ ڈیمانڈ اور حکم اور مطالبہ ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں فرما کر غیروں کے بطوں کے بارے میں ہمیں یہ تعلیم دیئے جو شعور بھی نہیں رکھتے جن کے باطل ہونے پر سب کا ہم سب کا اجماع اور اتفاق ہے باطلے محض ہیں یہ بط لیکن ان بطوں کے بارے میں بھی ان معبودان باطلہ کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا گالی مت ہو تو پتہ چلا گالی کسی کی مذہبی مجبوری نہیں ہے لہٰذا توہین نہیں ہو بے احترامی نہ ہو گالی نہ ہو گستاخی نہ ہو اس نقطے پر ہم سب کو آنا بھی چاہیے اور اپنے فالورز کو بھی لانا چاہیے اور آخری بات یہ کہہ کر کے میں بات ختم کرنے لگا ہوں سراحتا گستاخیوں کا ہمارے پیر صاحب نورلہ قادری صاحب بیٹھے کچھ حکومتی زعامہ ہوا کرتے ہیں پیغام پاکستان اسی طرح ماشاءاللہ ڈاکٹر قبلہ آیاز صاحب اور ہمارے ان زعامہ کی محنتوں سے سراحتاں گستاخیوں کا سلسلہ تو کچھ بند ہو رہا ہے اس پر تو بند باندھا جا رہا ہے لیکن میں بڑے درد دل کے ساتھ ایک بات آبدرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں انٹرنیٹ کے ایک کلک پر جائیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مقدسات کے باب میں زومانہ جملے کہنا اشارتاں گستاخیاں کرنا کنایتاں گستاخیاں کرنا اور پیچھے کچھ واقعات کا پس منظر کا اشارہ کر کر کے اس طریقے سے گستاخیاں کرنا اس کا ایک سلسلہ دراز ہوتا چلا جا رہا ہے برائے کرم اس نکتے کی طرف بھی ہم سب کو متوجہ ہونا چاہیے گالی کسی کی مذہبی مجبوری نہیں ہے بے احترامی کوئی اہل بیعت کی شان کے اندر نہ کرے بے احترامی کوئی صحابہ کرام کی شان کے اندر نہ کرے جب تک یہ کام نہیں ہو سکتا اس وقت تک اتحاد امت کی روح ہم پیدا نہیں کر سکتے اگر اس کا مغزہ اور اس کا حقیقی فلسفہ ہمیں پیدا کرنا ہے تو اس کے یہی اصول ہیں یہی نقوش ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان ماشاءاللہ